ممبر نور پر جہاں پہلے سنت کے ممداز علمائی کرام دورائی اللہ دور دراز سے کن سے مختیہ ملت میں تکیب لانے والے سنتی جنتی میں سلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باغِ خلیق کا بُلے زیبہ کروں تجھے اللہ ہے تیرے جس میں وہ نفر کتابی شہیں اے جانے جام اے جانے رہی اللہ کروں تجھے اور تیرے تو اسفرائے میں تناہی سے نکل دیں اے آہو میرے شاہر کہ کیا کیا کروں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کروں تجھے آئے ہم اور آپ نہائیت یہ دلو اطراب کے ساتھ سب سے پڑھئے اپنے آقا مولا مدنی تعددار کو عالم کی مختار ہم غریبوں کے دلو ساتھ جنابِ حضرتِ مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ عزبت نامیں درودِ باقِ نظرانہ پیچھ کیجئے زور سے دلوش شریف پڑھئیے اللہ مسلیانہ سیدنا مشفیانہ حبیبنا و نبیانہ مولانا محمد علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ حبیب اللہ محضر صاحبی آپ سارے حضرت خوش نصیب ہیں کہ ایک غبط میں اندرِ نور پر اتنے اشائع اور علماء ختم دورا اس سے آگے پیچھے ہوتا ہے اس نے پہ آدمی اب آگے پیچھے مت ہوگیا سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہی ہے بہت سے سہاں لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں میمر پاک اس نے بھی گزاریت کریں گے جب اُٹھک بیٹھک بند کر دیجئے جو جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہی ہے حضرت میں مغربہ پیس کر رہا ہوں حالیم نبی خاطر دلیل وفقیل اسلام حضرت اللہ و مولانا وفقیل محمد شبیل جو کئی خوبیوں کے مالک ہیں مجموعہ ہے اور ان کی سقائیت کاملازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک خطیب کو اندوستان کے کسی خان کھانکہ کے ایک پیر کو بھولانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور انہوں نے ایک نہیں آنے کوئی اپنے کا جواہ کر دیا یہ کی اپنی سقائیت ہے ان کا اخلاص ہے ان کا خلوط ہے اور جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آتی ہے روز روز کہاں اسی ہستی ہیں بستی ہیں جن کے دم سے حضرت کی بستی ہیں یہ سانے لوگ میں مرے نور پہ جلو آئے ہیں میرے جانے غریب نواس آقائے رسول کا فیضان لے ہوئے حضرت سید نیاز نیاز صاحب اللہ تشکی برمائے ان کے دور میں حضرت سید نیاز صاحب اللہ تشکی برمائے وریدی شریف سے حضرت علامہ مولانا صفیح درمان صاحب تشکی برمائے حضرت علامہ مولانا آپ نے خطیب حضرت علامہ مولانا مفقر شکی صاحب سانتہ در یوپی کا ایک بہت اچھا کتاب تماماں پرمایا ہمارے ممبر اکاپ پر جمعاتِ حضرت سنت کا ایک مطاب ملفرید بیوی ساتھ ستیر حافظِ حادثِ قضیحہ خطیبِ آسانی اللہ مولانا 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 صاحب کی جبارہ جن کو آپ سو رہیں گے تو پرسوں نہیں پرسوں تک ان کے حضرت کوئی حضرت رہیں گے ممبر اکاپ پر دیگر مدارش کے علماء پریش بل اور مدارش تشکی فرمائے ہم ان سب کا شکریہ در کر رہے ہیں کہ ممبر اکاپ بتشیل گتر کی رونک کو بڑھا لینے ہیں اور اتنا کنٹی ٹیک دے رہے ہیں آپ سے مجھائے کروں گا کہ آپ یہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تھڑا سا موڈ بدلیے اور ایسا لگے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینہ شہرہ کہ مدینہ شہو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی ایسی راتیں مل جائے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینہ میں ہم ہوں میرے سرکار ہوں ایک ساتھ مدینہ میں اور اماؤ تبھی مجھ جاؤ آگے مجھے موستر سامیر اسی ماحول میں آپ پیٹھے رہیے آپ سے کہنا نہ پڑے کے سبحان اللہ بولو آپ سے کہنا نہ پڑے کے الحمدلللہ بولو آپ سے کہنا نہ پڑے کے ماشاءاللہ بولو آپ کو چیسے ہی کوئی جملہ چھو جائے سبحان سے سبحان اللہ کی صدا بلنگ ہو جائے اس لیے کہ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے جب اس کا نام آتا ہے آہوا کی صدا بلنگ کرتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں شنمہ جلتی ہیں بروانے خود جلے آتے ہیں پھول کھلتا ہے بھورا خود جلے آتا ہے چام نکلتا ہے چکر خود جانے کی کوشش کرتا ہے لیلہ کا سکر ہوتا ہے مجلو ترپتا ہے ہیر کا سکر ہو اس را بیچے نو پر قرار نظر آئے یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے وہ ترپتا نظر آتا ہے آہوا کی صدا پلند کرتا ہے اے سنی مسلمہ اے غریب نواز کے تہرند تیار میں رہنے والا مصطفیٰ کا آشی تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے تو آپ کا جباب ہوگا ہم کسی تھانے دار کے دیوانے نہیں احمد مستار کے دیوانے ہیں رسول مباخر کے دیوانے ہیں اچھ سنواز پیارے دنیا میں بہت سارے پیار کرنے والے گذرے ہیں جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا چاہنے والا ترپتا ہے لائلہ سے مجرور پیار کرتا تھا مگر آئے تک پیار کرتا ہے حسن سے پیار کرتا ہے جمال سے پیار کرتا ہے کمال سے پیار کرتا ہے سورہ سے پیار کرتا ہے سینہ سے پیار کرتا ہے کوئی عاشق نہیں ملے گا جس نے اپنی لائلہ کے دھوک کو چاٹ کیا ہو ادر کو پسینہ کو ادر بنال لیا ہو ناخون لیکن اسی دھر دی میں صحابہ اپنے نبی سے جب پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتا تھے نبی کے لاغ سے بھی پیار اللہ سوال نار تکبیر اللہ سوال عشق محبت عشق محبت اللہ حضرت اللہ حضرت ایسے ایک نارہ خدا کا نام لکھ دی لاغ اللہ عشق تیار میں رہنے والوں قادری موبائل کون کرنا ہے چشتی موبائل کون کرنا ہے سہار بردی موبائل کون کرنا ہے نقص بندی موبائل کون کرنا ہے دنیا کا موبائل ہوتا ہے سکرین میں سیل بناتا ہے ایر پھیل آتا ہے ایر سیل آتا ہے ہات جاتا ہے ریلائن شاتو ہے مکر قادری موبائل ہوتا ہے تو گنبت خزرہ نظر آ جاتا ہے چشتی موبائل ہوتا ہے سبحان اللہ کا نیت بن نظر آ میں پڑھوں میں جلسے کا ایک موڑ دیکھے جارہا میں پڑھوں آپ سور میں چکو جاؤ آپ سبحان اللہ بول لیکن کم پوچھ دیکھ 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 آپ پورا ٹاور نہیں آئے موڑی نظر آئے وہ چھت کی جیئے کبھول ہو جائے خدا گانا ملک دیکھ نا نبی گانا ملک دیکھ نا خدا گانا ملک دیکھ نا خدا گانا ملک دیکھ نا نبی دیکھ نا ملک دیکھ دیکھ نا جہاں پہ کپر لکھ ہو وہاں ہی سلح ملک دیکھ جہاں پہ کپر لکھ ہو وہاں ہی سلح آئے باشااللہ شواللہ آئے باشااللہ باشااللہ طریقہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا ان لوگوں کے طرف سے اٹھان خرصوی امدنوان صاحب کے طرف سے ایک تاویز میں دے رہا لے کے جائیے گا اور اپنے دھن کے مین دروازے پر لٹکائیے گا بھگا بھگا بسوکیے ملہ دارا علوم نزا مصطفیہ ولمہ اے سنہ آنے تبیی آنے رسالہ میرے طریقہ رہا بھر شبی دل اللہ مصطفیہ ترونان صاحب کی بھر شیئر کو پڑھئیے پڑھیں 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 درہ ہاتھ جا کے بول دی سبحان اللہ ماشاء اللہ ارے بھاگا نہ ہو اگر شیئر تا منافق آ رنجدی کو تو پاس دروازے پہ احمد رضا خود آ ملک دی خود آ کانا ملک دی دی پہ خود اللہ میرے سنوان جاتے سنوان اللہ سنوان اللہ سنوان جاتے جاتے اللہ اور حضور ریاض کیا فشی فرما ہے یہ میرے خجر کا ہندوستان یہ سنوان اللہ کیا کہنا ایک شیئر ہے اس سنوان 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 بھیا کانا ملک دی خود آ کانا اللہ اور جلدی آپ کی بیٹری چاند ہو رہی ہے اوریجنل چارجر ہے آپ کے پاس دنیا کی بیٹری بھیجلی سے چاند ہوتی ہے اور ایمان کی بیٹری سبحان اللہ سے چاند ہوتی ہے اس کی چاند کر جائیے اور میں حضور مطی ملت کے صحابتہ دے بھٹی شمین اشیف صاحب نگلا کے طرف سے ان کے والد گرامی کا جو مشن تھا عقیدہ تھا وہ پیش کر رہا ہوں وہ سوئیے میری بھٹی شمین کی خاندی رہی ہے یہ سمد کا تھی ہے اے لوگوں کا پھن پرے بس محمد محور صافہ کا نا ملکے نا خودا کا بھٹی شمین بھٹی شمین سبحان اللہ حضرات بہت اچھا سن رہے ہیں یہ یہ کھوٹا کی سرزمین ہے جو ایچوکیشن سے پہچانا جاتا ہے تعلیم سے پہچانا جاتا ہے بھورے ہندوستان کے سٹوڈے بھورے ہندوستان کے طلبہ یہاں پڑھنے کے لئے آتے ہیں چلیئے میں اسی نہت سے بولوں گا آج ایک نعرہ لگ رہا ہے کر لو دنیا مٹھی میں معلوم ہے یہ کس کا نارا ہے یہ ریلائنس کمپنی کا نارا ہے یہ موکشن پانی کا نارا ہے ان کے بھاپ کا einerا ہے کر لو دنیا مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا آپ کی مٹھی میں مگر کبھی کبھی یہ دنیا آپ کی مٹھی سے فسل جاتی ہے کبھ فسل تی ہے پچاس آدھر کا بیٹری چارج نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہے چل یہ تاور بھی کام کر رہا بیٹری بھی چارج ہے مگر حضور سید غیاس میاں صاحب کا نمبر آپ میں پاس نہیں ہے تو بھی آپ کا موبائل بیکار ہے مگر آپ کے جلسے میں اس سے مدیئے ملت میں ایک ایسا تاور دیکھاؤں گا ایک ایسا نتور دیکھاؤں گا جو کسی تاور کا محتاج نہیں جو کسی پیٹری کا محتاج نہیں جو کسی نمبر کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس موبائل کا عالم یہ ہے کہ پکارنے والا یہاں پکارتا ہے سننے والے مصطفیٰ مدینے سے سننے والے مصطفیٰ مدینے سے آج اومی دنیا کہہ رہی ہے میں نے ترقی کر لیا جس سے پوچھئے بہر سے اچھا ہو چھوٹے مکان والے نے کہا بڑا مکان بنا لیا یہ ہماری ترقی ہے سیکل والے نے کہا موٹر سیکل خرید لیا یہ ہماری ترقی ہے موٹر سیکل والے نے کہا بورویلر خرید لیا یہ ہماری ترقی ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے ترقی کیا ہے امریکہ نے کہا سب سے پڑی ترقی میں نے کیا ہے سب سے پڑی اچھائی پر رہے ہو میں نے کہا ہے امریکہ کیا کیا وہ نے ایک کمرو پنایا پورا دیش برباد ہو جائے گا ہم نے کہا ہاں امریکہ اسی لیے تیری چدرہت سے پوری دنیا درتی ہے تم نے ایک بم بنایا کسی دیش میں گیراؤ امریکہ مارنے والا بم تیرے پاس ہے جلانے والا بناو تو امریکہ بولا ہم مارنا جانتے ہیں جلانا نہیں جانتے برباد کرنا جانتے ہیں عباد کرنا نہیں جانتے میرے خوش کی روحانیت نے پکار کے کہا مدشمین کہتا اے امریکہ تم مارنا جانتا ہے میرا غوث مردے کو جلانا اللہ اللہ نالی سالانی نور اللہ مختیاب اللہ اللہو روحانیت نے کبیر اللہ نورا نیسالیں مختیاب اللہ بور 거 مختیاب اللہ نورا لص ملتی جو میں آنے وارے نبی اترا اترا کر پی جاتا میں دیت کی پیاسی نظروں سے چھلکا چھلکا کر پی جاتا میں رسم کا ہی انداز میں بول دیجئے نا سبان اللہ ایک شہر شبئے گا انشاءاللہ وہ دین تراب چھوئے گا ایک کی معنی کہتا ہے امام حسین کسی کٹورے میں پانی پیتے اور وہ کٹورہ رکھ دیتے اور اگر ہمیں وہ کٹورہ بھی جاتا جس میں میرے حسین کے لب دلتے ہوئے تو اس کٹورے کو کیا کرتے ہیں حسنہ ان کے جوتے پرطن میں پانی جو میسر ہو جاتا پانی جو میسر ہو جاتا میں آل نبی کے پیانے کو دھلوا دھلوا کر دی جاتا میں آل نبی کے پیانے کو دھلوا دھلوا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آدمی نہیں دیکھنے کے لائک ہیں ہم دیکھنے ہم دیکھنے ہوں دیکھ رہے ہم دیکھنے کے لائکے ہم دیکھنے کے لائکے ان کی سبال اللہ ہم دیکھنے کے لائکے ان کی سبال اللہ جانس اگرہ یہ کہا ہے کہ ۔ شمیر سعالی کہ اس اس رنگ کا بولائے سبال یہ آپ کو کچھا لگا اب ہم دیکھنے کے لیے یا کہیں کچھا لگ پانی اپر دوہ اپ یہ بتُقی جہا لگا اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے چلاب یہی صحیح ہے بہت اچھا کھانے والے تین طرح کے اوٹھے ہیں تین ہاتھ اکھرے نکتی صاحب کے اوپر لنگرہ چلتا اور چلاب ہے اچھا لگا چلتا اب انسان کی بیل درست ہے دیکھئے راک کوئی سمچن ہو چلی لیا ہو یہ راکھ میں تھا کے نکلا کیسا لگا کھانا جب میں بلک گا ہے کہ بہت اچھا לכ کیسیقی پھ Cybercm کیسے ثلاغ پھٹا ٹھائے سنت ہیںyeon کو یہ闡 ہے بہت اچھا لب دوسرا مولان چلی را تیسرا مولان بہت اچھا جس کو پہلے پوچھیں ان کی عمر نہیں جگتے ہیں وہ اس کی برس کے موڑھا تھے ان کا لیور پہلے ہی ٹیمیٹ ہو چکا ہے وہ کیا کھائیں ہم نے کہا دوسرا بھلائیہ پھٹی پھٹی والوں ہیں جہلے گا ہم نے کہا تیسرا بھلائیہ کھارہ سال کا لڑکا ہے چرپی حدیث سب آزم کر دے گا ابھی اس کا اشتیمنہ بہت مضبوط ہے تو سمجھنا کہ جس اچھا ہے نبی کا سکر اچھا لگے تو سمجھنا کہ دل اچھا ہے مسئلہ کو مذہب اچھا ہے اللہ نے آپ کا دل اچھا بنایا ہے اللہ نے آپ کا عقیدہ ایران اچھا بنایا ہے اچھا اسی کو لگتا ہے جس کا دل اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدہ ایمام میں دل اچھا لگتا ہے اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا دل اچھا بنایا ہے تو یہ شیئر پھر پڑھائیں بھولیے نا بھولیے بھولیے نا بھولیے نا بھولیے نا بھولیے نا بھولیے نا سرعہ ترکہ حسینی آپ کا کہتے ہیں دیجئے گا آواز خود ہی ملند ہو جائیں گے ایک مردبہ بول دیجئے ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا ہے ہم لوگ کے پیان میں بہت ہو گیا پیٹا پان موہا پان اموری بھول وہ نہیں پیئے اور جب سے شراب اندی ہوئی ہم لوگ کے مردبہ ماتنی شیطہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اس سے پربادی کم ہو گئی تباہی کم ہو گئی جگہ بھسات کم ہو گیا لوگ پی کر کے پہلے عورتوں کو مارتے تھے عورتوں کی پیٹائی کم ہو گئی میں نے کہا جو بولے شراب بندی سے فائدہ ہوا شراب پینے سے پربادی آتی ہے میں نے کہا دنیا والوں تمہیں آج پتا چلا کہ شراب پینے سے پربادی آتی ہے میرے نبی کو سرے چوبیرس سال بہلے ہی معلوم آئے آئے اسلام نے بہلے ہی بن کر دیا آئے آئے ہم تو آپ سے کہتے ہیں پیچیے کچھے کہاں سے پیچئے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں قیدہ سے ملائی جاتی ہے سیدوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کی مائے پیالوں سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے اور کیسے پھیجئے گا اس شیر پہ گر آپ چھو رہے گا تو پھر آپ سمجھیں گے کیا آپ قیم لکھتے ہیں باغے دادی کے ساگر سے لے کرے آجی میری کے پیالے میں بھر کر میں خاجہ کے نام پر تو بھولو جھن کے سبان اللہ اور پاغے دادی کے ساگر سے لے کرے آجی میری کے پیالے میں بھر کر آجی میری کے پیالے میں بھر کر بھر ٹھی میں نجب کے تائبہ سے مانگے وامانگے واکر پھیجا کا بھر ٹھی میں نجب کے تائبہ سے مانگے وامانگے 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 اب آپ اسی انداز میں کہتے ہیں کہ ادرات آج پوری تم یہاں کہہ رہی ہے میں نے ترقی کیا اور اس نے جو ترقی کیا اس سے پربادی آتی ہے اسلام میں جو ترقی کیا ہے اس سے پربادی نہیں بلکہ پرباد لوگوں کو عباد کرتے ہیں ادرات میں نے شاہ بچے ہاتھ میں تشبیح ہے اللہ ہو رہ گا کی صدق پلند کر رہے ادر سے جنت میں چھلا رہا پانچ شکٹ آئی لگا کرکے دیکھائے فقیر کو اچھا ہے سوچا مزا کو دھائے نزدیک کیا وہ جاتے گا اوہ بابا کیا کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی دیگا اٹھائی چہرے کو دیکھا تشبیح ہے اے لڑھائی اوہ اے لڑھائی اوہ اے لڑھائی اوہ اے لڑھائی اے لڑھائی اوہ اے لڑھائی اوہ میرے ولیوں کو دیکھئیے پھٹا پروہنہ کپڑا ہے مگر تاثر دیکھئی آوہ ماما کیا کر رہے ہیں آپ نے چہرہ دیکھا پچھے رہی نہیں دیکھا دل کی نیت کو بھی دیکھ لیا اوہ اور춰 ان!!!!!! تم کیا کر رہے ہو بلہ بابا میں دیکھا ہوں آپ نے فرمایا بن یہاں کہ محبت میں دیکھا ہوں ہاتھ میں کیا ہے تصویح کی جانب اشارہ کیا فرمایت تیرے بغل میں کیا ہے ریوالور کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہاتھ میں نکال کے کہا بابا یہ ہتھیار ہے تو آپ نے اپنی تصویح ہلا کے فرمایا یہ بھی ہتھیار ہے بابا یہ کہاں سے ملا فرمایت تم کو کہاں سے ملا بلہ میں افسر ہونا ہماری گارمک نے دیا ہے فرمایا میں غلام ہونا مجھے غوثِ عاظم نے دیا دنیا والا افسر کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور مسلمان نبی کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کرتا دنیا کے کسی انسان کو کہہ دیجئے کہ تو ایم پی کا چمچہ تو مینسٹر کا چمچہ تو پھلاں کا چمچہ چمچہ کہتا میں پیئے ہوں پیئے پھلاں دیتا ہے آنگلی کی بول کے ہاں چمچہ مگر سننا نہیں چاہتا کہتے جیے تو پھلاں کا غلام ہے وہ لگا غلام کہتا ہے میں پیئے ہوں لیکن قسم خدا کی ہم مسلمانوں کو اگر کوئی کہہ دے تو نبی کا غلام ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ہمیں مصطفیٰ کا غلام یہ فرق ہے مصطفیٰ کی محبت میں اور دنیا والوں کی محبت میں میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت کی پاک چھوڑو آرے مصطفیٰ جانے رحمت میں جو خاجہ کی شکل میں اتا کیا ہے میرے خاجہ کا جواب آج پوری دنیا میں لگتا ہے اندوستان کو چھوڑ دیجئے پوری دنیا میں میرے خاجہ کا جواب نہیں ہے میں اس کو آگے لے کر کے چلوں گا آج دنیا کہتی ہے ہم نے ترقی کر دیا ہم نے بہت ترقی کیا آج مبائل والے کو دیکھ لیجئے ہم آپ کو پھول کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ جب آپ دیرے میں سن رہا ہوں تیسرے آدمی سنے گا کیلے بولیے نہیں سنے گا ہم پھر ہی کریں گے تو سنے گا کتنا آدمی سنے گا نوکھیا رہے گا تو دو چار ادمی چانہ کا سیٹ رہے گا تو دس پیس ادمی مگر ایک مبائل آپ ایسا لہ دو کہ پندال میں ہن پھری ہو اور بیہار والا سن لے بیہار میں ہن پھری ہو اور یوپی والا سن لے یوپی میں ہن پھری ہو اور ایمپی والا سن لے ایمپی میں ہن پھری ہو اور راجستان والا سن لے تو آپ کہیے گا ایسا کوئی سیکھ نہیں نکلا ہے مگر قسم خدا کی اسلام والوں کے پاہ ایسا مبائل ہے ایسا نیٹورک ہے جب دنیا میں بولا جاتا ہے عالمِ ارواح میں سنا جاتا ہے دنیا میں بولا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں سنا ہے اگر یقین نہ آئے تو حضرتِ اکرہیم خلیلاللہ کی بسطہ وہ آباس خانے کعبہ کی تعمیر کے بعد رب نے بکایا خلیلاللہ لوگوں کو آباس دو آئیں میرے گھر کا کباب کرنے کے لیے عزقیہ پر بردگار یہاں کوئی آبادی نہیں ہے یہاں کوئی گاں نہیں ہے ہم کسے بھوکا رہیں گے کون سنے گا اور میری آواز کہاں تک جائے گی رب کائنات نے فرمایا ابراہیم خلیلاللہ آباس دینا تیرا کام آباس کو پہچا دینا میری قدرت کا کام زور سے بھولو بھائی زبان اللہ آباس دو اور حضرت عبراہیم نے آباس تھی تم معلوم ہے وہ آباس کہاں پہچ گئی عالمِ ارواح میں پہچ گئی ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہاں پہچ گئی باپ کے سلم میں جو تھا وہاں پہچ گئی اور ساری روحوں نے کہا لبائے گا اللہمہ لبائے لبائے گا اللہمہ لبائے آج جو آج ہج کرنے جا رہے ہیں اقرام پہنڈ کر کے جو صبح پہ تلبیہ جاری کر رہے ہیں یا اسی حضرت عبراہیم کی آباس جو انہوں نے لبائے کہا تھا اسی کو آج پورا کرنے کے لئے آہ حسن خدا کی اسلام والوں کے پاس ایسا نیتورک ہے جس نیتورک کا چھباب پوری قائنات کے پاس نہیں ہے ایسا نیتورک کہ ہندوستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے اور قدرستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے میرے خاجہ کی نقلی ہے آئیے ایک نقل کھن دکھاتے ہیں تھوڑے دیکھ کے لئے آپ کو دلی دیکھے جاتے ہیں دلی میں محرولی شریف ہے محرولی شریف میں کون ہے بابا خطب الدین ہے یہ کون ہے جانشی نے غریب نبا میرے خاجہ کے مرید بھی خلیبہ بھی جانشی بھی ہندوستان تشریف لائے میرے خاجہ بابا خطب الدین ساتھ میں ہے کچھ دن کے بعد میرے خاجہ نے پرمایا خطب الدین یا دلی ہے دلی دلی تمہارے حوالے اور عجبیر ہمارے حوالے دلی سے تم اسلام پھیلاؤگے اور عجبیر شریف سے پورے ہندوستان میں مر اسلام پھیلاؤگے بڑے سچے مرید تھے ہم آپ کی طرف مرید نہیں تھے اس کی عوضور سب سے الگ انہیں گوارہ ہے آپ سے الگ انہیں گوارہ نہیں ہے آپ کے لئے وطن چھوڑا آپ کے لئے بھرواب چھوڑ دیا آپ کے لئے موضات چھوڑ دیا حضور جب میں اپنی نگاہوں سے دور نہ کیجئے اپنے قدموں میں رکھئے اپنی بارگاہ میں رکھئے میرے خاجہ نے پرمایا خطب الدین وقت کا تقاطہ یہی ہے کہ تم دل نہیں سمھالو مگر سمع خطب الدین جسم تم سے دور رہے گا دل تم سے دور نہیں ہے تم جب بھی پھگار ہوگے میں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہا ہوں اس کے حضور مادا میرے خاجہ نے فرمایا رہ گئے بابا خطب الدین دلی میں اور انقلام پر پاکڑا جو لوگ دنگا جمرہ کو پوجھ رہے تھے وہ خدا بہدہ بولا شریک کی بارگاہ میں جھو گئے ہر طرف کلمہ اتیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روحانی نغمہ گوجھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے دن نکلو بابا خطب الدین کے دیوانے ہوگے مگر کچھ آسے دین تھے حسد کرنے لگے وہ لے رہے یا جب سے یہ بابا آئے ہیں تب سے ہم نے کو کوئی پوچھی نہیں دے سب نظرانہ نہیں کر رہا سب مصابہ نہیں کر رہا سب نامنہ کی روزی لوٹی وطن ہو جائے گی ایک نے کہا کہ اس سے بھگا ہو گئے ہمالیہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے بابا خطب الدین کو بھگانا آسان نہیں ہے ایک تو ان کی ویلائیت اور تقو چندوں صورت سے زیادہ روشن ہے اور دوسری بجا یہ ہے کہ بابا خطب الدین ہندوستان کے باقشا حضرت شمسدین الڈمش کے مرید ہے بابا ان کے پیر ہے ان سے تگراؤ گے باقشا سے تگرانا ہوگا باقشا سے تگراؤ گے تو سیدھے ہندوستان سے کمیستان جانا ہوگا بھلا 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 کام کو کرو کہ صاحب بھی مریان آچی میں آتا یہ بدنام بھی ہو جائے دلی چھوڑ بھی دیں ہم لوگ کا دھم بھی دوائے کیا کروگے ایک شیطان سے ہندے کاؤ میری بات مانو گے تو یہ خود ہی دلی چھوڑ کے چلے جائے گے کیا کرنا ہم لوگ کچھ نہیں کرنا ہم لوگ کسی طواب کے پاہچے ہیں اٹھا بات سے کہیں طواب تم کو جتنا پیسے لے جاہے لے مگر ایک کام کرو پاچے آجے باقشا ہی کہہ دو کہ میرے پیچ میں جو بچہ مل رہا ہے وہ ماں صلی اللہ بابا خطب الدین کا مل رہا ہے زنا کا الزام لکھاؤ یہ خود ہی دلی چھوڑ کے چلے جائے گے پھر بھولت کی چلتی ہو جائے گی بھولت ٹھیک ہے من چھوڑ بنا پلا دیتے گی یہ لوگیں طواب کے پاہ اے طواب یہ تھنڈا کیوں کرتی ہو پیسہ دے لیے لکھاؤ ایک ناچوے کرتی ہو جائے گی کیا کرنا کچھ نہیں باقشا سے کہا کہ میرے پیت میں جو بچہ ہے وہ بابا خطب الدین کا آرہا ہے لانچو تھی طواب کی وہ لے پیسہ دو میں اپنا کام کر دوں گی پیسہ دیا وقت کا انتظام تھی ایک دن باقشا شمشتی نتبش بڑھے کچھ دربار ہو گئے بلے لگو میں لٹ گئی برباد ہو گئے باقشا نے برباد ہے عورت بولو یہ کسی اور کا تربار نہیں یہ شمشتی نتبش کا تربار ہے جہاں طبیعت نہیں دیکھے جاتی ہے مصطفیٰ کی شریعہ دیکھ لیا بولو تیرے ساتھ کس نے سلم کیا ہے اسے سزا ملے گی تمہیں سامنے لے گا بولی حضور میں لٹ گئی برباد ہو گئی بولوں گی تو جان چلی جائے گی نہیں بولوں گی تو عبر جانے گی ہے بادشاہ نے برمایا بولو بولی آپ وعدہ کیجئے کہ ہمیں سوری پر نہیں چڑھا گیا بادشاہ نے فرمایا کہ جلو وعدہ ہے بلی حضور جس بابا کے امرید ہے جن کی چوتھی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں وہ باز اللہ بہت بڑے پاپی ہیں گنے دار ہیں انہوں نے میری عزت لوڑ لی میں عاملہ ہو گئی میرے پیٹھ میں انہی کا بچہ پر رہا ہے یہ انسان نہیں تھا اٹم برم تھا جو بادشاہ پر گیرا اور پورے وعدہ کو بھی کھیر دیا مگر بادشاہ نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے دروایا اے عورت اگر یہ بات سچ ہے تو کل کچھری میں آجانا دودھ کا دودھ پانی کا پانی پائیزنہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ خبر پورے دنگے کا چندر کے آگ کی طرف ہے سب لوگیں دوسرے سے بول لے لیں کچھ سنا کچھ سنا نہیں سنا کیا ہوا بابا خطبتین پر زبان کا اجام لگایا کلی پہ سنا والے والا چلو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کاموں سے سننگے اور صبح ہوتے ہی دلی کی کچھری کچھا کچھ پھر دے بار رکھنے کی جگہ نہیں ہے باب شاہے بابا خطبتین تشیب لائے عورت آزر ہوئی باب شاہے نیرز کے حضور یہ عورت ہے جس نے آپ پر سنا کا الزام لگایا ہے سرکار کرن کر دیجئے کوئی قباہ دیجئے کوئی دلیل پیش کر دیجئے تاکہ پیسلہ کرنے میں آسانی ہو جائے بابا خطبتین نے فرمایا میرے پاس کوئی قباہ نہیں ہے میرا خدا جانتا ہے خدا کا رسول جانتا ہے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بولا حضور اگر قباہ ہی نہیں دیں گے پیسلہ کیسے ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ پیسلہ ہوتا بابا خطبتین نے اپنے چہرے کو عجمیر شریف کی درب کیا ابھی آپ زبان اللہ نہیں بولیں گے رزور سے بولو اپنے چہرے کو عجمیر شریف کی درب کیا اور دل سے پکارا اے میرے خاجہ اسی دن کے لیے دلی میں رکھا تھا اسی تاریخ کے لیے دلی میں چھوڑا تھا میں کہتا تھا نہیں رہوں گا آپ نے فرمایا یہی رہو ابھی سورت میں الخام لگایا ہے یہ لوگ ہم سے قباہ مانگ رہے ہیں میں قباہ سے لاؤ اے میرے خاجہ آپ ہی آئیے اور قبطتین کی آورو بچا دیئیے آپ ہی آئیے اور اپنے مرید کی سندھکی بچائیے انہوں نے دلی سے پکارا اور میرے خاجہ نے عجمیر شریف سے ارشاد فرمایا قبطتین گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آ رہا ہوں اللہ اللہ اس لئے بولے کہ آپ سنوان اللہ زور سے بولے میں آ رہا ہوں شکستہ دل سے دنیا عاشقائے راز ہوتی ہے ادھر شیشہ کھنکتہ آئے بابا ختمتین نے پکارا اور میرے خاجہ نے سن لیا سوال اللہ اور احلیت دلی نے دیکھا کہ پلت چھپڑتے ہی میرے خاجہ دلی پہنچا انگامہ ہو گیا سالہ مجمع کھڑا ہو گیا غریب نواز سندھ آباد کا نعرہ گوجنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکشاہ وقت نے پرسی چھوڑ دی آگے بڑھے غریب نواز کے دستے مبارک کو بوسا دیا قدموں کو جمعہ نے آئے کی عدد و احترام کے ساتھ لیا اپنی پرسی پہ بیٹھایا اور وقت کا پاکشاہ ہاتھ پانک کر کے ایک فقیر کی طرح خاجہ گریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا ہم نے آئے کی عدد سے پوچھا سرکار آپ کیسے بیٹھے خبر و احترام کے کیسے میرے خاجہ جب بھی آپ دلی تشریف لاتے تھے پہلے خط لکھتے تھے تار کرتے تھے غلام بھیجتے تھے سرکار آج اچھانا تشریف ہو گی میرے خاجہ نے پڑھایا شمشتیر پہلے خط لکھنے کا ٹیل رہتا تھا آج ہاتھ لکھنے کا قائم میرے پاس نہیں تھا حضور کیا امرجنسی ہو گئی فرمایا میرے قطب الدین کا بہت امرجنسی موبائل میرے پاس چلا گیا رسول اللہ ترمیس بھی ترکھا رسول اللہ مولا جاتا ذرا دیوانے کی طرف بولو سباہ اللہ انہوں ہاتھ بڑا کے بولو یا رسول اللہ ایسے ایسے کیوں کارا اینپارک جاتا اینکی جب ملوم اپیت کرنے گا میرے حسین نے اس ہاتھ کو بچانے کے لیے کربلا میں سر دے دیا تھا آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں میرے خاجہ ہند کے راجہ نے برمایا پائلہ ٹائم تھا آج ٹائم نہیں تھا فرمایا میرا قطب الدین پریشان تھا تو میں اپنے خطب الدین کو دیکھنے چاہیے بہت یہ بولیے پیر ہو ایسا امید ہو ایسا سبحانہ اللہ کیا کہنا میرے خاجہ ہند دیرادہ نے برمایا میرا خطب الدین پر انشان تھا آواز دی میں آگیا مگر تم بتاؤ یہ فیلت کیوں ہے یہ مجمع کیوں ہے اور میرا خطب الدین یہاں کی تا ہے فرمایا کس بات کا حضور یہ عورت ہے جس نے بابا خطب الدین پر زرا کا اعزام لگایا فرمایا میرا خطب الدین پر زرا کا اعزام تمہیں کیسے یقین ہو کہ لاؤ میرا شنیفہ ایسا کن کرے گا میرا جانشی ایسا کن کرے گا بابشاہ کا جواب سوئیے ارد کیا حضور یقین تو دور کی بات ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کے مرید کا معاملہ ہے میرے تو پیل کی عظمت کا معاملہ ہے میں کیسا سوچ سکتا اور میں ابھی پھائزلہ کیسا بولا حضور سنو سنو مسلمان اپنے سر کو مچھا کرو ہمارے آباؤ اجداد نے ہندوستران میں حقوقت کیا ہے تو ہم لوں کا سر نیچا نہیں کیا ہے ہم لوں کا سر اوچھا کر لیا یہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے سمجھتی ننتمہ سے معلوم ہے بادشاہ ہے مگر ہاتھ جا ہے وہ سال کا ٹیل ہو رہا ہے اگر آتے سنو میری وصیت کو نوٹ کرو میری وصیت کو نوٹ کرو کون ہو رہا ہے بابا کونتی کہ جب میرا وصیت ہو جا ہے تو میری نماز جرادوں بھی پڑھائے گا جس نے کبھی اثر کی سنت کو نہیں چھوڑا آمان 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 اثر کی سنت ہمیں سنت لو پڑھتے ہیں بہت اللہ والے ہیں جو پڑھتے ہوں گے اور وہ بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا پڑھتے ہیں میری نماز جرادہ وہ پڑھائے گا جس میں اثر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی ہوں آمان دوسری شکریہ ہے کہ میری نماز جرادہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی تکلیرِ موگلا فوت نہیں کیا آمان اور جب بابا خطوطین کا پہ ساتھ ہوا جنازہ رکھا ہوا ہے اثر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی ہے جس نے اثر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی ہے تکبیرِ اولوش کی پھات میں ہی ہوئی ہے سمنا کا چھا گیا کوئی جب آگے نہیں پڑھا تو اس میں آپ چھوڑی رہیے گا بادشاہ کی راتیں ہاتھ بھی دوچہ ہاتھ ہو رہی ہے مگر فرق جتنا ہے وہ سنیے سب چھوڑے اسی جگہ کھڑا وقت کا بادشاہ حضرتِ شمشدین التماش آگے پڑھے ارنس کیا میرے پیرو مرشی میں نے اپنے کو چھوڑا کے رکھا تھا میں ہی آپ کا مرید ہوں جس نے کبھی اثر کی سنت نہیں چھوڑا یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہے اور اپنے وقت کے ولی بھی ہے سبحان اللہ اور یہی حال ہے ان کے کردار کاؤں کہ کہاں سارے لوگ ہتھیاں دار رہے ہیں وہ یہ اپنے وقت کا ایک بادشاہ آگے پڑھا آئے اور کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آگے میری لا جواب ہے اور میرا کردار میری لا جواب ہے براہ خودمتی میرے خاجہ اگر ابن نواز اور حضرت شمشتینہ نواز تینوں ہیں حضور حیصلہ ہو رہا ہے فرمایا کردو کہاں حضور اسیلیت اور دباہ مانگ رہے ہیں فرمایا کس سے مانگ رہے ہو حضور بابا خودمتین سے تو میرے خاجہ نے فرمایا گواہ بھی دلی ہی والا لے کے آیا ہو حضور گواہ کہاں ہے فرمایا گواہ چاہیے ہم میں خاجہ غریب نواز کے سریعے جو گواہ دیا گیا تھا اس کو دیکھا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک استقبال ہونا چاہیے نعرہ لگنا چاہیے میرے خاجہ کے دیار میں میرے خاجہ نے فرمایا شمچدین تم کو گواہ چاہیے ہاں حضور فرمایا اے قطب الدین تم بھی چپ رہو عورت تم بھی چپ رہو نہ قطب الدین بولیں گے نہ عورت بولیں گے اس عورت کا پیٹ میں جو بچہ ہے وہی بولے گا اس کا پاہ اللہ 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 اور سنہ کا شاہیہ میرے خاجہ کی شہادت کیوں نہیں اٹھیں طبائب کے پیٹ کی خانے بشارہ کیا اے طبائب کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تم ہی بتاتے رواب کو ہے بابا خطب الدین پر ازام لگا ہے میرے مرید کے بغار کا معاملہ ہے خطب الدین کا معاملہ ہے دلی کے خطب کا معاملہ ہے تو طبائب کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس نے بابا سے بلن بکارا اے نیرے خاجہ میں کبا ہی دیتا ہوں میرے ماں جھوٹی ہے بابا خطب الدین سچے ہے آپ بھی سچے آپ کا لایا ہوا اسلام آپ لوگ کو کوئی نعرہ نہیں لگائیں اللہ وقت اللہ کے اعلا حضر اللہ کے اعلا حضر رسالہ سارا رسالہ قریب نواز زندہ آمد مفتیہ ملہ زندہ آمد بابا سبان اللہ ماشاءاللہ حضرات میں آپ صرف نتیجہ پر آ رہا ہوں ذرا آئیے چلتے ہیں میں ایک منت کے لیے مجھے شریف حضور اللہ خودودین کی باردہ میں حضرت ہی رہتے ہیں حضور مواجی سے جیئے وہی مواجی سے جیئے ہیں جیسے مواجی سے آپ نے اپنے خواجہ کو پھوک دی جاتا ہے مواجی تو نیتنوں چھتر سے مار تیرے میں کام نہیں کرتا پلین میں کام نہیں کرتا دیہات میں کام نہیں کرتا تو میرے خواجہ کی چانشری کہے گئے تمہیں مواجی یوں آ کر رہے ہو اور تم مواجی کا خاصلانہ دیکھ کر کے آئے اپنے رہنوں کی علاوہ دیجئے گا بیٹی میں ربک بلال فرو جا مٹرولا مٹی جیئے گا کیوں کے حساب سے پھٹا ہے سمسن مٹی جیئے گا یہ بھی عام ہو گیا ہے جیئے مٹی جیئے گا ٹاور لیپ لکھانے لگتا ہے کہاں تم نوکیا والے کی بات کر رہے ہو میں چشمت اپنے پیو مرشی سے پاک کر رہا تھا نوکیا والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا مٹرولا والا عالمی اروان میں تہل رہا تھا سمسن والا آنے کی تیاری کر رہا تھا میں نے کہا تو آپ کچھ نیٹورچ سے بول رہے تھے تو جواب ملا وہ نوکیا کمپنی کا موبائل نہیں تھا وہ مدینے والے مصطفیٰ کی روحانی کمپنی کا موبائل تھا کہ میں یہاں بول رہا تھا میرے خاجہ وہاں سن رہے تھے میں نے کہاں برلوع ایک سہریت یہ بتکڑینا فرمائے آپ فرشی سے لوگے یا میرے پیلے مرشی سے لوگے میں نے کہاں ہمینے яхینیم ج俊 ہگرонец مجھا ہم نے کہاں بلی کے برات بلد کہو نا جانے سے پڑی ہے بلدی کے پڑی جس ایس کر دے مجھا رہے ہیں دیل PS میں جانہي ملے میرے خاجہ موبائل دے دیجئے فرمایا لے دو مغلی موبائل کاغذ میں نہیں لکھا جائے گا پتہ نہیں ڈالا جائے گا اس کا پتہ دل پہ ہوگا اور ایک مرتبہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوگیں ایمانی سید سمارے سینے میں محبوب ہو جائے گا یہ مغلی موبائل ہے چاہو بات کر لینا میں نے کہا موبائل میں سین کار نہیں ڈالا جاتا ہے تب تر موبائل کام نہیں کرتا ہمارا سین کار تو دے دیجئے فرمایا سین کار لے جاؤ میں نے کہا نام دے دیجئے کمپنی والا اپنا اپنا نام رکھتا ہے سیلون رکھتا ہے ایر ٹیل رکھتا ہے ایر سل رکھتا ہے ہچ رکھتا ہے ریلائنس رکھتا ہے کہا تیرا بھی نام ہے نام یاد کر لو قادری یہ تیرا سین کار ہے چشتری یہ تیرا سین کار ہے سہر مردی یہ تیرا سین کار ہے نقشبندی یہ تیرا سمکار ہے رس بھی یہ تیرا سمکار ہے حشرفی یہ تیرا سمکار ہے وارسی یہ تیرا سمکار ہے جو سم ملے ڈال دینا نام الگ ہوگا مگر تال لوگ سب کا مدینہ شریف سے یارے تکبیر یارے رسالہ مسلکے علا حضر خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان یارے تکبیر یارے رسالہ دار العلوم رضا مصطفی یارے تکبیر آئے ہے سبان اللہ جب خاجہ کا ہندوستان نام لیا جاتا ہے تابا زور بلن ہونی چاہیے کچھ لوگ کہیں کہ آپ مت کہو کہ خاجہ کا ہندوستان ہے تابا زور بلن ہونی چاہیے یہ ہے خاجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا ہندوستان اور اس کے لئے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جہاں یہ ہے خاجہ کا سب لوگ پڑھئے یہ ہے خاجہ کا ہندوستان کچھ لوگ پڑھے ملے جو سب لوگ پڑھے ملے جو سب لوگ پڑھے سب لوگ پڑھے یہ ہے خاجہ کا ہندوستان اور آ کر خاجہ نے آج میرے میں تین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ ہو کا سرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا آ کر خاجہ نے آج میرے میں تین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ ہو کا سرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا تو آپ کو جس نے دیکھا خاجہ لے آئے ایمان یہ ہے خاجہ کا اندوستان ہے دیکھے بھائیں ہاتھ آپ کا اپنا پڑوسی پر اٹھا دیں آپ کا اوپر یا رکھا نیچے لیے جو دسکی سارا ہو بھی ختم ہو جائے پڑوسی کا دیکھئے اٹھا ہے ایک نے اور دوسرا اکشاء اللہ جو بھی سکتی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا کہ یہ میرے میں جب ہی کہ آپ کو اٹھا ہے تو اس ہاتھ میں کبھی بھی مانیں گے یہ ہے خاجہ کا ہندوستان میرے خاجہ کا ہندوستان اور اس کے لئے اگر پاک پڑھا تو دے دیں گے ہم جہاں یہ ہے خاجہ کا ہندوستان میرے راجہ کا ہندوستان میرے خاجہ سینکار کو دے دیا بیٹری تو دی برائے بیٹری لے لو مگر نوکیا کی بیٹری مطلبانی عشق رسول کی بیٹری محبت رسول کی بیٹری لگانا عبادت و ریاست کی بیٹری لگانا خلوص و محبت کی بیٹری لگانا میں نے ارز کیا خاجہ چارجر تو دیتی کہ چارجر ہر کمپنی اوریجنل چارجر دیتی ہے میری بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ کا یہاں کونسا چارجر ہے فرمایا چارجر بھی لیتا چلا جاؤ مگر بیجلی سے مت چارج کرنا اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہو سبحان اللہ بولتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی نبی پر ترون بیٹھتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی بزرگوں کے آستانے پہ آتے جاتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی ہم نے کہا حضور نیٹورٹ کو دے دیتی ہے فرمایا نیٹورٹ بھی دے دو ہم نے کہا بہت لمحہ سکھا ہے رومنگ والا بھی دیتی ہے فرمایا نام تو فضلی کا نیٹورٹ کا مگر پیستہ نہیں لگے اس لیے کہ نام آلد ہے کمپنی کا مگر پیستہ ہے ہم نے کہا حضور دے دیجئے بتا دیجئے فرمایا کہاں سے چل رہے ہو میں نے کہا ہندوستان کے آخری سرحدود عیسا سے فرمایا دھبراؤ نہیں مچاہید ملت کو حبیبی ٹاور دے کے بھٹا دیا گیا ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں بنگال پہنچا دیں گے بنگال میں غوث بنگالہ حضرت شنشدین ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں پیہار پہنچا دیں گے پیہار میں شکھود دین ہے یا منیوی ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں کچھوچا پہنچا دیں گے کچھوچا میں مخدو میں سیمنا ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں پرے لی پہنچا دیں گے پرے لی میں آلہ حضرت ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں کلیر پہنچا دیں گے کلیر میں سابیر پیا ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں دلی پہنچا دیں گے محلی تاور دے کے تمہیں پہتاؤں پہنچا دوں گا خانس ایازم قادری تاور دے کے مدینہ پر جا محلی تاور دے کے مدینہ پر جا حضرت سنی کے علاجت میں اللہم ان سبت کرنے کے پر خیفے نیبان سے بغفار ہو رہا ہے کربیاں یہ ایک چاہت ایک چاہت ایک چاہت کے آنکر دھوئی ہی رہا ہے کہیں کا ٹاور کام نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ نہ ان کے پاس چارجر ہے نہ چارج کرنے والا ان کے پاس ہتھیار ہے الحمدللہ سنبا الحمدللہ ہم چاہاں جائیں گے ہمارے بزرگانے دیر ہمارے لیے کافی ہیں ان کا وسیلہ ہو جائے گا خدا کا پتہ اور سنو دوست ہندوستان میں بہت ساری خانکہ ہیں بہت ساری خانکہ ہو کے لوگوں کو مبتی شمیم الشیطہ آپ نے چبا کیا ہے ساری خانکہ ہو کا ہم سننیوں کے اوپر احسان ہے مگر دو خانکہ اسی ہے جس کا سب سے زیادہ احسان ہم سننیوں کے اوپر ہے پہلی خانکہ اجمیر شریف میں ہے اور دوسری خانکہ بریلی شریف میں ہے اجمیر میں میری خاجہ تشیف لائے اور بریلی میں امام احمد رضا تشریف لائے امام احمد رضا تشریف لائے امام احمد رضا تشریف لائے جو اجمیر میں آئے وہ بھی نبی کا موجزہ جو پہلی میں آئے وہ بھی نبی کا موجزہ مگر دو موجزہ نبی کا دونوں کا قاملہ دونوں کا نشان اللہ اجمیر میں جو خانکہ نبی کا موجزہ بن کے آئے وہ اسلام پھیلانے کے لئے بریلی میں احمد رضا آئے وہ ایمان بچانے کے لئے حقیبے کی حبادت اجمیر شریف کے بہت سمتار سجادہ نشیبہ کے ہوئے ہیں میں پوری سمتاری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لو رضوی کو اور چشتی کو لڑانا چاہ رہا ہے کہ اللہ حضرت نے شیر نہیں لکھا اللہ حضرت نے کلام نہیں لکھا اللہ حضرت نے خاجہ کی تعریب نہیں کی میں کہنا چاہوں گا اللہ حضرت نے خاجہ غریب نواز کی اتنی پڑی عصمہ توری بھا جو میرے خاجہ نے میرے خاجہ کے لئے اللہ حضرت نے بیان کی ہے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے اللہ حضرت نے فرمایا فلا فلا جگہ توائے قبول ہوتی ہیں فرماتے ہیں ہندستان میں عجمیر شریف ایسی جگہ ہے جہاں اللہ لوگوں کی دعا کو خبول فرماتا ہے اللہ حضرت نے فرماتا ہے امام محمد رسا حج کر کے تشریف لائے پہلے بھرے جی شریف نہیں گئے ہندستان اوٹے تو سب سے پہلے جبیر شریف تشریف یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے خواجہ سے آلہ حضرت امام حضرت سنت کو کتنی حقیقت تھی محبت تھی اور یہی وجہ ہے کہ جس مشن کو دے کر کے میرے خواجہ جلے تھے امام کی طولت کا حقیق تھا جب اسی حقیقت امام پر ڈاکہ دامنے لگا تو پرلی میں امام محمد رسا کری ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی چشتی ہو سہروردی ہو نقش بندی ہو اشربی ہو کچھ بھی ہو نیاز و فاتحہ ارس چادر گاگر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بریلوی مسلمان ہے اس پاک کی تلیل ہے کہ دنیا جانتی ہے اسی رضا نے علیہ اکرام کی چوکھٹ کو بچایا ہے بزرگان دین کا مقام اللہ اللہ اب منہ صلیب ہمverکان ہے حدیلیا شمال محضورس کی امام چلوش کی جیل جانتمہ تعلیم جنا سے العلہ الرسز کی علیہ JB compassionate built محضورpan میری تغربے کے بعد بدل رط کا قسمتا تھا پھرند آategory CT کہیں آلہ حضرت کا حسان سالے سننیوں کے اوپر ہے وہاں سننی کے اوپر یہ حسان ہے ہم آلہ حضرت کے اوپر آلہ حضرت کا دو حسان ہیں سالے علماء اس کی حق میں جو خورت کو قوم دو سارا حسان ہے دو دو نجیب یہاں پڑھواتے ہیں ہم سننیوں کے اوپر حسان یہ ہے کہ آلہ حضرت نے دو موقع خریدہ بچایا ہے ہم سیدوں کے اوپر حسان یہ ہے کہ آلہ حضرت نے خریدہ بھی بچایا ہے سیدوں کا مہام بھی بچایا ہے اور یہ شیرات تھی اور سب کے قیمت کا پوچھتا رہے گا کہ تیری نسل پاک میں رہو بچہ بچہ نور کا ارے تو ہے آئین نور تیرا زب گھرانہ نور کا حسان خدا کی آلہ حضرت کا احسان ہے کہ جس طولت تو میرے خاجہ بچہ کیا تھا جب اسی کو چرانے کی کوشش کی گئی کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے مرکز شہر پر لی ہمارا کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے مرکز شہر پر لی ہمارا کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے ماشاءاللہ سبحانہ اللہ اور نام رضا کو میتانے والے سنیں آپ لو نام رضا کو میتانے والے خود ہی مٹ گئے دنیا سے لیکن رضا کا گھر گھر چرچہ کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے لیکن رضا کا گھر گھر چرچہ کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے مرکز شہر پر لی ہمارا کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے ایک بھی شخصیت کے ساتھ ہے جو پھول فلکر میں اپنا ایک حقام رکھتی ہے وہ شخصیت کا نام حضور فلک شریعہ ہے چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم اللہ شبیل صاحب شبیل چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم تعمل تات شریعہ کا اہل سنت کا یہ نعرہ کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے اہل سنت کا یہ نعرہ کل بھی تا اور ہاتھ بھی ہے باشا اللہ سبحان اللہ اور سنوئے سب لوگوں کا نعرہ بہت سب لوگوں کا نعرہ مرکز شریعہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں کھانا لیا بستی بستی قریہ قریہ مرکز شریعہ اور بستی بستی قریہ قریہ کل بھی تا اور آر بھی ہے بستی بستی قریہ قریہ کل بھی تا اور آر بھی ہے مرکز شریعہ مرکز شریعہ کل بھی تا اور آر بھی ہے نا میرا ذاہن میں جان سے بھی آرہا کل بھی تا اور آر بھی ہے اور بستی ملہ اور اسی مسئلہ کے علیہ حضرت کو لے کرتے چلے اور حضور خالیہ در نواز کے بیٹن کو بھی آگے بڑھا رہے تھے اور علیہ حضرت کے بیٹن کو بھی بڑھا رہے تھے اور یہ نہیں نارللوم کیا ہے؟ مرکز شریعہ اور تشمی مشربوں اببا کے مشن میں چار جاملہ دیا بیٹا ہوں تو ایستہ بیٹا ہوں دوسرا نالائک بیٹا رہتا ہے جو باپ کے دیئے میں کوئر نواز دیتا ہے لیکن یہ بیٹا ایستہ بیٹا ہے جو باپ کے پونکے کو ضرب بنا دیا ہے باپ کے پونکے کو ضرب بنا دیا ہے باپ باپ بنا دیا ہے اور کیا کہنا ہے؟ ہمارا دیا سکتے ہیں جس طرح جتا جس مہدان میں دیکھتے ہیں خاندوان نمتی جبیوی یہ چکیشن کے مولانے میں مولانا آدھانے میں اُس کا شرم تھا ہمیں اس سوڑے تک کہیں اگر نمیتر ہم نے پھارا انہیں پہاں چلتا ہے یعنی مرتی صاحب اور ان کا جرام بھی جلتا ہے مرتی اخترزاں علیہ الرامت اور حسنان کے نام سے کالیج کا قیام اس بات کی تلید ہے کہ مفتی صاحب کو بھی ایسے کتنی محبت تھی اور مفتی شمیل شرف صاحب کو کتنا لگاؤں ہے دوست آج ہمارے درمیان مفتیہ میلت نہیں ہے لیکن ان کا مشن ہمارے پاس ہے ان کا دیا ہو حصول ہمارے پاس ہے ان کا دیا ہو علم ہمارے پاس ہے ان کی اولادیں ہمارے پاس ہیں ان کے شاہد ہمارے پاس ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے والا اور علم دین مصطفیٰ حاصل کر کے اس کا چران نوشن کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگوں میں زندہ رہتا ہے مدرسے کی کیباروں میں زندہ رہتا ہے مدرسہ نے جو قرآنیہ پیش کی ہے اس کا سلام مل رہا ہے اور انشاءاللہ آیابت کا ملتا رہے تھا ہم آپ سے گزارش کرنے والے ہیں مدرسہ رضا مصطفیٰ جنہوں نے آپ کو فضیح کی پڑھائی پیش کر کے علمہ کی ٹیم آپ کے سامنے پیش دیا ہے کہ دارا چلنا چاہیے تھے جب لوگیے مدرسہ چلنا چاہیے تھے تو اس کا تعامل کریں گے ہاتھ بھاگے کہ آپ سمرتھن کیجئے ہم لوگ دارا میں در میں سب لوگ دارا میں یہاں تو دکت ہے گیا دارا میں در میں خدم سخنے مدرسہ کا ہم لوگ تعامل کرتے رہیں گے مبتی صاحب کے ساتھ رہیں گے اور مبتی صاحب کے پیچھے چل کر کے دین حق کو فروغ دیتے رہیں گے باشا اللہ یہ سارے مجھروں تشکر آئے ہیں ان لوگوں کا خدم آگیا ہے میں بھی نہیں پورا یقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خدموں کی برکت سے باشا اللہ مبتی شنیل اشکتہ اللہ مصدیل عالی اللہ مصدیل عالی اللہ مصدیل عالی کہ ہم ایک ہمارا عقیدہ ایک ہمارے بزرگ ایک اور ہم جس بزرگ کے مانے کے بانے ہیں اس بزرگ کا پیغام ایک ہے ہماری جواب کے بہت سے خطیف ہوئے ہیں اس لئے ہم زیادہ جائب نہیں لیں گے اللہ اللہ آپ کے سننے کو میرے بھولنے کو بھول پڑھو مختی طاقہ کے اس لئے تظام و انکرام کو ان کے ساتھ کمی کی کے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت انہیں خوب خوب برکتی عطا کروائے انہیں کی نعمت و استعمالہ مال کروائے اور اللہ مختی طمی مجرد طاقہ کے اوزلے کو علم اللہ تعالی حلم کروائے حاصلیم کے حسد سے منافقین کے نماز سے صالیموں کے ظلم سے انہیں ایک کے ارارے کو ایک کے خر والوں کو اللہ تعالیٰ بیتو دوبا مصطفی اللہ ربی مکنے زمین مطر ہوئے پڑھ لیجے کلوائے کی جو اللہ 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 محمد رسول اللہ و مالینا اللہ اللہ